بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یوٹیوب کے چینل اسلامک سلیوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے سکھ بھائیوں کی جانب سے دو سوالات بھیجے گئے ہیں اور وہ سوالات انتہائی اہم نویت کے ہیں دوستو مختلف مذاہب کے درمیان بہت سے لوگ ایک دوسرے سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور اپنے مذہب کی معلومات کے مطابق دوسرے مذہب کے لوگوں کی رائے دریافت کرتے رہتے ہیں ایک انتہائی اہم واقعہ جس کی صداقت کے بارے میں ہم سے دریافت کیا گیا ہے یہ واقعہ سکھوں کی انتہائی مقدس کتاب جو حیثیت قرآن کو اسلام میں حاصل ہے گروہ گرنت کو وہ حیثیت سکھیزم میں حاصل ہے یہ کتاب سکھوں کا ذریعہ ہدایت ہے گروہ گرنت میں مکہ اور بابا گروہ نانک جن کو سکھ گروہ دیو کہتے ہیں ان کے مکہ کے ایک سفر کی داستان بڑی تفصیل سے لکھی ہے اور اس داستان کے اندر گروہ نانک کے ایک موجزے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے آگے بڑھیں اسلامی چلیوشن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں گروہ گرنت میں یہ لکھا ہے کہ بابا گروہ نانک کے دو ملازم ہوا کرتے تھے ایک مسلم اور دوسرا ہندو تھا مسلم ملازم کے بہت اسرار کے بعد بابا گروہ نانک نے مکہ کے دورے کا فیصلہ کیا اور خانہ کعبہ پر حاضری دی یہ واقعہ آج سے چھ سو سال پہلے کا ہے بابا گروہ نانک مکہ پہنچے اور خانہ کعبہ کے سامنے آرام فرما رہے تھے اور کچھ اس انداز سے وہاں لیٹے تھے کہ ان کے پاؤں خانہ کعبہ کی جانب تھے وہیں پر ایک عربی آیا اور بابا گروہ نانک کو لانت اور ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاؤں کعبہ کی طرف ہیں آپ اپنی ڈائریکشن ضرور تبدیل کیجئے بابا گروہ نانک نے اپنے پیر خانہ کعبہ سے دوسری سمت کیے تو خانہ کعبہ اس سمت چلا گیا بابا گروہ نانک نے اپنے پیر کسی اور سمت کیے تو خانہ کعبہ حرکت کرتا ہوا اس اور سمت چلا گیا یہ واقعہ سکھوں کی کتاب جس کو وہ مقدس کتاب سمجھتے ہیں گروہ گرنتھ نامی اس کتاب کے اندر بابا گروہ نانک کے حوالے سے درج ہے نمبر ایک سوال تو یہ ہے کہ آیا یہ واقعہ درست ہے یا غلط ہے یہ سوال مسلمانوں سے پوچھا گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ سکھوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ابھی تک کنفیوین کا شکار ہے کہ بابا گروہ نانک کیا مسلمان تھے کیونکہ بابا گروہ نانک کی تعلیمات کی بات کی جائے تو بہت ساری تعلیمات دین اسلام سے ملتی جلتی ہیں گروہ گرنتھ کا متعلیہ کیا جائے تو اس میں لکھا موجود ہے کہ خدا ایک ہے اسی کی عبادت کی جانی چاہیے خدا کو کسی نے نہ پیدا کیا اور نہ ہی خدا کی کوئی اولاد ہے یہ عقیدہ مسلمانوں کے عقیدہ توحید سے این مطابقت رکھتا ہے اس لیے بہت سے سکھوں کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بابا گروہ نانک مسلمان ہوں اور اس حوالے سے ایک اور واقعہ پنجاب کی کہاوتوں میں آتا ہے پنجاب کی لوگ داستانوں میں ہے کہ بابا گروہ نانک کی جب وفات ہوئی تو مسلمانوں اور سکھوں یعنی ان کے فالورز کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا مسلمان چاہتے تھے کہ بابا گروہ نانک کو اپنی تعلیمات کے مطابق دفن کریں اور سکھ ان کو اپنی تعلیمات کے مطابق جلانا چاہتے تھے اور اس لیے آج کرتارپور میں گردوارہ کے ساتھ بابا گروہ نانک کی قبر بھی ملتی ہے جو اس وقت مسلمانوں نے بنائی تھی تو ان تمام باتوں کو جب ملا کر دیکھا جائے تو ایک غالب گمان یہی ہونے لگتا ہے آیا کہ بابا گروہ نانک مسلمان تھے یا نہیں اور اگر مسلمان نہیں تھے تو ان کا مذہب کون سا تھا کیونکہ سکھزم بابا گروہ نانک سے پہلے نہیں تھا اور یہ محض چھ سو سال پرانا مذہب ہے اور ایک اس علاقے یعنی پنجاب سے وجود میں آیا جہاں پر ہندو اور مسلمان کثیر تعداد میں رہتے تھے آج اگر سکھزم کو دیکھا جائے تو یہی بنیادی وجہ ہے کسی قسم میں اسلام کی بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہندویزم کی بہت ساری روایات بھی آپ کو اس میں ملیں گی دوستو دین اسلام سے متعلق کسی بھی قسم کے کوئی بھی سوال کے لیے آپ ہمارے اس ویڈیو نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا جو بھی سوال ہو اپنی ایک ویڈیو شوٹ کیجئے اور ہمیں ہمارے ویڈیو نمبر پر ارسال کر دیجئے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی اس ویڈیو کو اسلامی سیلیوشن کی ویڈیو میں شامل کر کے اپلوڈ کیا جائے اور آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش بھی کی جائے آپ کا تعلق کسی بھی مصحب سے ہو آپ اسلامی سیلیوشن سے کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گرو گرنٹ میں موجود یعنی جو سکھوں کی مقدس کتاب ہے اس میں موجود بابا گرو نانک کے سفر حج کی تو دوستو سب سے پہلی بات کہ خانہ کعبہ صرف مسلمان جا سکتے ہیں مکہ اور مدینہ دو ایسے شہر ہیں جن کو کفار کے اوپر یا مشرقوں کے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور وہاں پر انٹری صرف مسلمانوں کی ہو سکتی ہے سب سے پہلی بات کہ اگر بابا گرو نانک مکہ گئے تو یقیناً ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے اس دور میں کاغذات نہ ہوا کرتے تھے اور کسی کے دین اور کسی کے ایمان کے بارے میں کوئی لکھت پڑھت نہیں موجود تھی تو بہت سے لوگ چوری چھپے بھی چلے جایا کرتے تھے اس لیے محض اس بات سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ بابا گرو نانک کا مذہب کیا تھا اگر مکہ میں موجود اور خانہ کعبہ کے حرکت کرنے کے واقعے کی بات کی جائے تو دوستو خانہ کعبہ کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ تاریخ کے اوراک میں اس قدر اہم واقعہ تھا کہ اگر یہ ہوا ہوتا اگر یہ وقوع پذیر ہوا ہوتا تو تاریخ دانوں نے اس کو بہت سی کتب میں نقل ضرور کیا ہوتا یہاں سعودی عرب کے باشندوں کی روایات تاریخ کی کتب میں ہمیں ضرور ملتی ہیں لیکن یہ واقعہ گرو گرنٹ کتاب کے علاوہ آپ کو دنیا کی کسی اور کتاب کسی لوگ داستان یا کسی کی زبان پر نہیں ملے گا کہ خانہ کعبہ کسی وقت موجزے کے طور پر حرکت میں آیا تھا اور گرو گرنٹ کے دعوے کے مطابق یہ واقعہ پرانا بھی نہیں ہے یہ تو محض چھے سو سال پہلے کی بات ہے چھے سو سال پہلے کی تاریخ ہمیں بہت اچھے سے تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اس کے بعد مسلمان سپہ سالاروں اور خلفائر آشدین کا زمانہ نیز اس کے بعد سلطان صلاح الدین سے لے کر منگولوں تک کا زمانہ اور ہر واقعہ تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ درچ ہے لیکن گرو گرنٹ کا یہ دعویٰ تاریخ کی کسی کتاب کسی اور کتاب میں کسی تاریخدان نے نقل نہیں کیا تو اگر یہ واقعہ سچا ہوتا تو تاریخدان اس کو ضرور لکھتے اور دوسرا انتہائی اہم سوال کہ کیا بابا گرو نانک مسلمان تھے یا ان کا تعلق کس مذہب سے تھا وہ ایک نیک بزرگ تھے اور اللہ کی توحید کے اوپر یقین رکھنے والے تھے اور ایک خدا کے ماننے والے بزرگ تھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب گرو گرنٹ کا مطالعہ کیا جائے لیکن بابا گرو نانک کے بعد سکھیزم کیسے وجود میں آیا تو یہ داستان کوئی پہلی بار نہیں ہوئی یہ واقعہ تاریخ میں بہت بار ہوا کہ اللہ کے بہت سے نیک لوگوں نے جب وفات پائی تو ان کے ماننے والوں نے ٹھیک رستے سے بھٹک کر ان کے بت بنا لیے اور ان کے بتوں کو پوجھنے لگے تاریخ میں بہت بار ایسا ہو چکا ہے بنی اسرائیل بھی ایسا کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے قریش نے بھی اپنے نیک بزرگوں کے بت بنا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے تو بابا گرو نانک کی شخصیت کے ساتھ بھی غالب گمان یہی ہے کہ یہی ظلم کیا گیا ہے اس ولی اللہ کے ساتھ جو کہ اللہ کی توحید کا قائل تھا جس کی کتاب میں اللہ کی توحید کا ذکر واضح لکھا ہوا نظر آتا ہے اس کو ماننے والوں نے اس کے جانے کے بعد ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی اور وہ مذہب کچھ اس طرح سے پھیلا کہ اس میں آدھا مواد ہندویزم سے ڈال لیا گیا اور آدھا مواد اسلام سے لے لیا گیا اور گرو گرنٹ بھی بابا گرو نانک کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ گرو گرنٹ بھی ان کے بعد اس کا بیشتر حصہ ان کے جانے کے بعد لکھا گیا اور اس کے اندر بابا گرو نانک کی زندگی کے متعلق واقعات درج کیے گئے اور اس حوالے سے کوئی شورٹی نہیں ہے کہ وہ واقعات سچے ہیں یا وہ واقعات جھوٹے ہیں اس لیے بابا گرو نانک کے مذہب کا تعیون اور ان کا کردار اور ان کے بارے میں زیادہ تر معلومات ہمیں نہیں ملتی ننکانا صاحب کو بابا گرو نانک کی جائے پیدائش اور کرتارپور کو بابا گرو نانک کی وفات کی جگہ قرار دیا جاتا ہے جائے وفات قرار دیا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں میں مختلف آرہ ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک کی وفات کے وقت بابا گرو نانک کی باڈی کسی کو نہیں ملی اور جب سکھوں اور مسلمانوں کے مابین بابا گرو نانک کو دفنانے کا جھگڑا چل رہا تھا تو بابا گرو نانک کا جسم موجزاتی طور پر اس جگہ سے غائب ہو گیا پنجاب کی لوگ داستانوں میں اس واقعے کا ذکر بھی ملتا ہے تو اس لیے بابا گرو نانک کے مذہب کا تعیون کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے بابا گرو نانک کے حوالے سے رائے تو رکھی جا سکتی ہے لیکن وہ رائے کبھی بھی حتمی نہیں ہو سکتی اللہ تعالی جانتا ہے کہ بابا گرو نانک کا کردار تاریخ میں کس طرح سے تھا نیز بابا گرو نانک کی شخصیت نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا اور یقینا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بابا گرو نانک کا کردار اور ان کی شخصیت عام لوگوں سے قدر مختلف تھی تو اس ویڈیو میں آپ نے دو سوالات کے جوابات جانے اس واقعے کے بارے میں جانا کہ جو گرو گرنٹ میں موجود ہے تو اس کا تفصیلی جواب آپ کو دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کے بابا گرو نانک کیا مسلمان تھے یا ان کا مذہب کیا تھا اس حوالے سے تمام معلومات بہم آپ تک پہنچائی گئی ہیں اسلامیک سیلیوشن چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے بروقت استفادہ حاصل کرتے رہیں ابھی تک کے لئے اجازت دیجئے فی ایمان اللہ